میں یہ چیئر کو کریکٹ کرنا یا نہ کرنا یہ انہوں نے جس طرح یہ ہاؤس چلایا ہوا ہے چار سال جس طرح آپ آرڈر نہیں کریں گے تو پھر یہ کس طرح سلسلہ چلے گا جس طرح چار سال انہوں نے ہاؤس چلایا ہے یہاں پہ حصد قیصر صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانتا ہمارے لئے تو ماں باپ اللہ کے باپ سب سے بڑی وہ چیز ہے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ ماں باپ سے معافی ماننے کو تیارہ ہیں حصد قیصر صاحب کہتے ہیں میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانتا ان کے لیڈر کہتے ہیں یا میں اس باپ کے مطلق وہ جو بات میں نے پہلے کہی ہے وہ نہ کہیں وہ جن کے آپ موپ پالش کر رہے ہیں اس باپ کے بات اور دوسری بات دوسری بات یہ وہ پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں یہ پاکستان ہے جس نے ہمیں عزت بکشی ہوئی ہے یہ پاکستان ہے جس نے عزت بکشی ہوئی ہے ہمیں اس وطن کے بغیر ہماری کوئی عزت نہیں ہے یہ سارا دن ٹی وی پہ چلتا ہے اور جنابِ جنابِ سفیکر جنابِ سفیکر تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جنابِ سفیکر ان کے اعتماد کا یہ حال ہے کہ وہ شیر افضل مروت مجھے جو ہے وہ مجھے ملنے آ گیا آپ کے پاس ملنے چلا گیا اس ساؤس کے معاملات انہوں نے یہاں تک پنچا دیئے ہیں کہ ایک اپوزیشن کا بندہ گورنمنٹ سے نہیں مل سکتا گورنمنٹ کا بندہ اپوزیشن سے نہیں مل سکتا اور اس کے میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پارٹی سے فارق کر دیئے یہ جمہوری پارٹی ہے یہ جمہوریت کا راج اور راگ علاپتے ہیں یہ لوگ یہ جمہوریت ہے کہ وہ اگر سپیکر کو ملا ہے اور یہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان میں سے پی اے سی کا چیئرمنٹ کون ہوگا اوقات ان کی یہ ہے آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے میں نے کہا کہ چار نام دے دو پانچ نام دے دو چھے نام دے دو تاکہ سپیکر صاحب اس میں سے کہ ایک نام جو ہے پک کر لیں ٹریجری بینچز پک کر لیں ان کا یہ سلوک ہے ان کی یہ اتحاد ہے ان میں یہ اتفاق ہے یہ یہ اچھا آپ نے ان کے ڈیفرنسز کی بات نہ کرو ان کی دو یہ تماشا جو انہوں نے لگایا ہے ان کی نہ بات کرو جو ہے کوئی ڈیفیزن نہیں آپ کے اب آپ کے لگاو 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 یہی لگاو یہی لگاو میں ان کی پارٹی کے مطلب کیا بات کروں سارا میڈیا باتیں کر رہا ہے پتہ نہیں لیڈر کون ہے یہ اگلی اگلی پوری پوری بینچیں سارے لیڈر ہیں انہوں نے بات کی سر یہ ایک آدمی یا اس کے چند ساتھی اندر پوری آپوزیشن جیل میں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے وہ بھول گئے ہیں اور جنابے والا جب شوقت عزیز کے منسٹر آف سٹیٹ اس کے نیچے ہوتے ہیں اوپر پرویز مشرف نیچے شوقت عزیز اور نیچے یہ نیچے یہ یہ حساب لگائیں اور یہ لگائیں میرا مطلب ہے ٹو رانگ ٹو رانگ ٹو رانگ سر شوقت عزیز کی شوقت عزیز کی مناسیوں کی طرح جو ہے تعریف کرتے تھے آپ خود گواہ ہیں مناسی اتنی نہیں تعریف کرتے جتنی یہ تعریف کرتے تھے اللہ پاغرہ گئے رہے ہیں جوڑیاں سلامت رہے ہیں یہ ڈالک بولتے تھے ان کو آج میں نے ماضی دکھایا ہے تو کتنا شور بھی کتنی پیڑ ہو رہی ہے چیسا چیسا نکل دیئے بھئی یہ نہیں ہے جناب اللہ جناب اللہ وزیر اعظم بنے توشہ خانہ میں کاروبار شروع کر دیا ٹو رو 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 پیہ منافع بنایا وہ رپورٹ بھی نہ کیا ٹیپ بندہ اندر نہ ہوئے ٹھو رکھی ہوئے یعنی سرکاری تحائف بیچ کے اس میں پرافٹ بنایا اسی میں قیمت ادا کئی اور پرافٹ جیب میں ڈالا ہے اتنا بڑا اچکا کبھی وزیر اعظم نہیں پاکستان کا بنا اتنا بڑا چور جو ہے بیگر صاحب کر دیں میری ساری ساری تقریر ہی عظف کر دیں کر دے زیز تقریر کر دیں میری تقریر بات کیجئے پوچھیں ان سے کہ کیا کیا عظف کرنا ہے کریں کریں یہ پلیز بات کرنے تھے انہیں جی اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ ایک صاحب تھے وہ آئے نہیں ہوئے آئے نہیں ہوئے داری رکھی ہوئے ہیں انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہتے تھے کہ منشیات میں جو ہے رانہ سناؤلہ صحیح پکڑا گیا ہوا ہے اور کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے کہتے ہیں کہ جان اللہ کو دینی ہے وہ آپ کے لیڈر کو تو کرما نہیں آتا تھا اس کو تو خاتور نبی جی نہیں کہنا آتا جنابے والا ان کے لیڈر نے کہا امران ریاض کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ڈی جی یا ای ایس ای کے خلاف بات کرتا ہے چیف آف سٹاف کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ غداری کا مرتقب ہوتا ہے آج وہاں کہاں گے وہ واصول جو ہے باجوہ تھا فیض تھا تو اس وقت غداری تھی آج جو ہے چیزیں فارے میں نہیں ہیں تو غداری نہیں ہیں آج وہ این جو ہے وہ محب الوطنی بن گئی ہے یہ لوگ صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں ان کو یہ خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا کہنا ہے ان سے پوچھیں ان کا لیڈر کون ہے اس پارلیمنٹ میں کون لیڈر ہے ان کا اس حال کے اندر دروش شریف پڑھتے تھے اس کے بعد جھوٹ بولتے تھے اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھتے تھے جنابِ حالہ دس سال خاکی وردی والوں کی گود میں بٹھا رہا ہے یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے انہوں نے باجوہ نے اسی اوس میں آپ گواہ ہیں اسی اوس میں اس جگہ پہ باجوہ اور فیض آکے جو ہمیں آکے جو ہے وہ بریفنگ دیتے تھے یہاں پہ دیتے تھے عمران خان یہاں پہ نہیں ہوتا تھا قورم کون پورا کرتا تھا عمران خان کا قورم کون پورا کرتا تھا آئی ایس آئی کو فون جاتا تھا پرائم منسٹرہ اس سے کہ ہمارا قورم پورا کراؤ اور اس وقت آپ بتائیں سپیکر کے گھر میں آپ بھی اس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ ختم شتم قرآن کا کرا دینا تھا وہاں پہ آئی ایس آئی کی مجودگی میں میٹنگیں ہوتی رہی ہیں ان کی مجودگی میں دو افسر باہر بیٹھے ہوتے تھے اور اندر جو ہے میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی لیجسلیشن کی کیوں کیوں جوگر صاحب یہ اسی طرح بات ہے رکار کی بات ہے نا اور یار تیرے شکل بھی مراسیاں ہوں گھرے گی جی کینڈلی اڈریس دے چیز جی یہ مجبور کر رہے ہیں جی جی خویصا نا جلاو جی جی خویصا جی اس ہاؤس میں میں اپالوجیز کروں جس ہاؤس میں جو اس ایوان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے یہ دس سسلے میں معافی مانگ دی رہے ہیں تو اب حسالہ نہیں ہو سکتا آپ آپ تشریف نہیں رکھیں گے تو یہ ڈیبیٹ نہیں چلے گا تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی خویصا جی خویصا جب آئین توڑا گیا تھا اس کی معافی مانگیں یہ وان ویر ٹریفک نہیں چلے گی یہ وان ویر ٹریفک نہیں چلے گی میں نے کوئی معافیہ پھی نہیں مانگنی میں نے ڈیبیٹ نہیں یہ لفظ کہے ہیں جی خویصا جی ہو جی خویصا جناب سویکر سابق سویکر صاحب کہتے ہیں میں اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتا اور میں ان سے کیوں معافی مانگوں دیکھو کنی تکلیف ہوئی ہے چوبے آئیے نا چاس آئیے خرچہ آیا پر چاس آئیے چاس آئیے نا چاس آئیے نا چاس آئیے نا مائی کھولیں آفریدی صاحب کا مائی کھولیں آفریدی صاحب کا یہ کیا یہ ڈراما ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے جی آپ تشریف رکھیں میں دیکھوں گا بعد میں تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی خواہ صاحب یہاں پہ ملک سے کھلوان ہو سکتا ہے لیکن مصرابا نہیں ہو سکتا یہ ملک کی دجیاں بغیر دیں وہ جائز ہے یہ نو مئی کو شہیدوں کے مجسمیں توڑیں یہ جاکے کوس کمانڈر کے گھر کے آگے جو ہے آگے آگ لگائیں اس کو میاں والی میں جہازوں کو آگ لگائیں جاتا ہے کہ چکدرہ میں جا کے فوج کو آٹیک کریں گالییں دیں اور کہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں اور میں ان سے معافی مانگوں میں مر جاؤں گا ان لوگوں سے معافی نہیں مانگوں گا یہاں پہ جنابے جنابے سفیکر جنابے سفیکر ان کے گوہ کہنے سے نہیں میں جاتا اللہ کے فضل سے چوتی سال سے اس میں بیٹھا ہوں چوتی سال سے ہم ببو برال نے شہر دانا ان میرے پرانی پتا ہے بڑی چپی ہے میری نجابی جی خوائصہ بات چیک کر لیں منو عمر بھی میری چیک کر لیں جی خوائصہ بات جنابے سفیکر میں کہہ رہا تھا کہ اے وقت تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ڈی جی آئی س آئی اور چیف آف آرمی سٹاف کو جو ہے ان کے خلاف بات کرنا جائے غداری ہے آج وہ غداری نہیں رہی اگر یہ چار دن کے لیے پانچ دن کے لیے اپنے موقف ایک موقف پہ کھڑے رہے میں ان سے معافی بھی مانگ لوں ہم ایک موقف پہ ہیں اور شیر افضل مروت کتے جے اور شیر افضل مروت کتے جے اور شیر افضل مروت دا کیا حال کی تا جے آپ کو باجوا نہیں چکایا ہے ہم ایک موقف پہ ہیں باجوا نے عمران خان کو چکایا تھا عمران خان دی دائی جڑی ایک اسی ہے جنرل باجوا سی دوزار اٹھارہ میں جو ہے پنجابی میری زبان ہے میں کیوں نہ بولنا پنجابی چھو جہاں بے سپیکر پنجابی میری زبان ہے اس ملک کی پینچ سکت زبانی لوگوں کی زبان ہے مجھے فخر ہے پنجابی بولنے کے اوپر اہنو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوندی بھی پنجابی جی چلو جاری رکھو تکلیف جڑی اے میں تڑک کنم بنا کرنا بے ہیں بس کرنا ببو برام اللہ ملک نہیں ہے بہت رشتی ہزاری جنابی بولنے کے اگر ان کے پاس بریے صرف سیٹیں جو سسپینٹ ہوئی ہیں نہ ہوتی تو یہ لوگ لاکٹ نہیں ہوسکتے تھے میں ذرا نمبر پڑھنا چاہتا ہوں سپیکر کے الیکشن میں آپ کو 199 ووٹ ملے آپ کے خلاف جو کینڈر تھا اس کو 91 ووٹ ملے اس کے بعد میاں شباز شریف کو 201 ووٹ ملے ان کے مخالف جو اسسٹنٹ تھے شوکت عزیز کے ان کو بنوے ووٹ ملے زرداری صاحب کو 411 ووٹ ملے عجق زیر صاحب کو 181 ووٹ ملے یہ یہ اصلیت اور یہ اوقات ہیں ان کی یہ بات کرتے ہیں یہ اوقات ہیں اگر یہ سیٹیں نہ بھی ہوں تو ہم پھر بھی ان سے جیتے ہوئے ہیں اللہ کے فضل کرم سے جنابے والا آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان سات ملین ڈالر زکاة کے کھا گیا ہے اس نے میرے خلاف کیس کیا اسلام آباد کی عدالت میں میں پیشی کے دلیے جاتا ہوں عمران خان کے وکیل بھی وہاں پہ نہیں آتے سات ملین ڈالر زکاة کا یہ کھا گیا سات ملین ڈالر یہ اس کے ہاتھ ہر وقت گلے کے حد اندر ہوتے ہیں ایک لیڈر ان کا جیب کترہ ہے جو لوگوں کی زکاة کے خیرات کے پیسے کھا گیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں میں کل بھی عدالت میں جانے دا آئے عدالت میں وکیل بھی لے عدالت میں میرے خلاف دس روپے کی وقت نہیں ہے اور دس روپے کا دعویٰ کر دیا ہوئے ہیں میں نہیں تھاک لائے گا فکر نہ کرو سر میں بہت کچھ کی کہا ہے میں نے لیکن ایک بات میں مجھے بڑا آپ کی سپیکر پہ جناب گوھر ایوب صاحب بیٹھتے تھے مجھے ان کا بڑا اترام ہے ان کا لیڈر جو تھا میاں نواز شریف تھا گوھر ایوب صاحب کا ہم نے ان کو ووڈ دے کے اس کرسی پہ بٹھایا لوگوں نے اگر عزت اپنی کروانی ہوتی ہے تو اپنے کرتوطوں سے کرواتے ہیں وہ ایک قابل اترام آدمی تھا میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں لیکن اگر آپ کے کرتوط وہ ہوں جو ان کے ہیں تو پھر عزت کے لائق نہیں رہتے آپ آج اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں مجھے انہوں نے جب ایک دن زبان اتنی چاپ لوسی والی پھر وہ لفظ میں استعمال کروں گا تو برا لگے گا استعمال کی شوقت عزیز کے لیے میں نے اس ہاؤس میں اتجاج کیا آپ مجود تھے اللہ جنہ نصیب کرے میری وہ بڑی بہن تھی ان کی والدوں میرے اٹھ کے میرے پاس آئیں مجھے کہنا گا تم نے جو بات کہنے لگیں جو بات تم نے کہی تھی صحیح کہی تھی لیکن تنوچنگا نے اسی لگ دا تو آپ بھی جا کے انہوں منا کرنا سی تو آپ کے ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب بندہ ماننے ہوتی جنہیں پلے کچھ ہوئے تو یہ جو ہے میں آپ کو میں خدا کی قسم اٹھا کے ناموں کے میں میں وہاں پہ بیٹھتا تھا یہ یہ اب جو لوگ آج بھی سوچل میڈیا کے اوپر چار استعار شیر کا بلے کا تیر کا سائیکل دا پتہ نہیں سائیکل دے پتہ نہیں کیوں چاڑے کیسے ہیں اب سائیکل دے ہوتی سی ایم او ایس سا ہاں سائیکل دے چار نشان جن لوگوں کو اپنے نشان نہ یاد رہے ہوں جن لوگوں کو اپنے انتہابی تاریخ نہ یاد رہی ہو وہ لوگ اب یہاں پہ لیڈر اف اپوزیشن بن گئے ہیں میرے بانی ہے نا یہ وقت کی ستم دریفی ہے جن لوگوں کا جن لوگوں کا سیاسی اوریجن جو ہے یہ ہو کہ جڑا بندہ لبے ہوں جا کے سنوٹ مار دیتا ہے کر لو کر لو